اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ایکس کیسے ہم سب لوگ بھی کرتی ہو خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بیبی کا ٹیشو پر کپڑے میں فراک اس کی بہت ہی زبردہ سی ہم ڈیزائننگ کرنے والے ہیں بچہ واپیس تھا میرے پاس تو اس کے ساتھ ہم ڈیزائننگ کس طرح سے کریں گے ایک لمبا سا پیس تھا میرے پاس تو اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے گھگری کے لئے اور یہ میں گھگری کا جو لائننگ والا کپڑا ہے یہ میں بازار سے لے کر آئی تھی یہ میں نے ڈیڑھ میٹر لیا تھا دو سور پر میٹر ملتا ہے اور کافی اچھی گھالٹی میں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا لمبا یہاں سے رکھا ہے ٹیشو کو لائننگ والے کپڑے سے بس اتنا ہی رکھنا ہے پیارا لگتا ہے زیادہ شورٹ رکھیں تو اچھا نہیں لگتا اس کے بعد یہ میرے پاس پیٹی ہے پیٹی کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے کچھ تو یہ پہلے ہم بازو دیکھ لیتے ہیں بازو جو ہیں وہ لائننگ والے کپڑے کئی بنائے ہیں یہ موٹا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں کافی اچھی ہوتی ہے اکراہٹ سی جو کپڑے کو پھولا پھولا سا رکھتی ہے اور ٹیشو بھی پھولا پھولا سا ہے تو ہمارے جو فراغ جو ہیں وہ ہوتی پیارا لگے گا اس کو میں بارڈر آگے لگا دوں گی اور یہ تھوڑا سا کپڑا تھا ہے اس کے ہم اوپر بازو کے ڈیزائننگ کریں گے تو یہ ہمارے بازو تیار ہو جائیں گے دونوں کپڑوں میں میکس ہو کے ٹیشو والا اور لائننگ والا اور اس کی میں بیلٹیں بنا لوں گی اور یہ میرے پاس ہے پیٹی اس کو میں نے پہلے سے ہی کٹنگ کر کے پریس کر کے رکھ لیا تھا اس کے اوپر بس ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے اس کے پر زپ لگانی ہے زپ فی الحال میرے پاس اویلبل نہیں ہے میں بعد میں لگاؤں گی لے کے تو یہاں سے گاؤں سے ملی نہیں تھی تو میں بعد میں اس کو لگا لوں گی یہ دو پیسیز میرے پاس بچے تھے لائننگ وغیرہ ساری لگانے کے بعد اس کی شلوار بھی بنا لی تھی پیجاما اس کے ساتھ اس کے بعد یہ دو پیسیز بچے تھے ڈیرھ میٹر کپڑے میں سے میرے پاس اور یہ چھوٹا سا پیس ہے اس کے ساتھ ہم پھول بنا کے لگا دیں گے سینٹر میں اگر لگانا ہوا تو اور اس کے بعد یہ دو پیسیز ہیں چورس آٹھ ہنگلی لمبائی ہے اور آٹھ ہنگلی اس کی چڑھائی ہے تو اس کو میں نے یوز کرنا ہے اس سے پہلے پہلے ہم بیک سیٹ اس کی بنا لیتے ہیں اب ہم پہلے اس کے ایک پیر کے فاصلے پر اس کے نیچے تک سارے گلے سے نیچے تک سلائی لگا لیں گے دوسری میں نے گلے سے نیچے کی طرف کی تھی سلائی لگائی تھی اس کی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نیچے سے اوپر کی طرف لے گئی ہوں اس طرح سے یہ اس لئے اس طرح سے بنایا کہ یہ ہمارے دونوں پارٹ جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کہ دوسری کے سامنے سیدھے سیدھے آئیں گے ورنہ یہ ایک ٹیشو سائیڈ اوپر چلی جانی تھی اور ایک ٹیشو سائیڈ نیچے چلی جانی تھی اسی طرح سے ہم نے اس کے فرنٹ سائیڈ بنا لینی ہے پہلے اس کو بلکل تیار کر لیں گے پیٹی کو اور اس کے بعد ہم نے اوپر اس کے ڈزائنی کرنی ہے ایک پیر کے فیصلے پر سلائی لگائی کٹس لگائے اور اس کو سیدھا کر کے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ تو گئی ہے بیک سائیڈ اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک سائیڈ اوپر سے شروع کرنی ہے لگانی اور ایک سائیڈ نیچے سے تو یہ ایک دوسری کے آمنے سامنے آئیں گے بلکل اسے سیٹ اب ہم نے اس کو شولڈر سے جو ہے کرنا ہے سلائی گم سلائی میں تو اس طرح سے ہم نے اس کے ایک دوسری کو اوپر اس کو الٹا رکھنا ہے یہاں سے میں ویڈیو بلکل بھی تیز نہیں کر رہی اس کو سلو موشن میں کروں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجیں تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے پکڑا اور اس کو سلائی لگا دی ٹیشو سائیڈ ٹیشو سائیڈ کے ساتھ آگی اور یہاں سے ہم نے سلائیاں بلکل ایک جیسی میچ کر لینی ہے آپس میں اور لائننگ والی سائیڈ لائننگ والی سائیڈ پہ آگی تو ہم نے اس کو سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے اس کو سلائی لگا لینے ایک دفعہ دوبارہ میں دوسری سائیڈ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سلائی لگا دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو رکھنا ہے ٹیشو سائیڈ ٹیشو سائیڈ پہ اور لائننگ والی لائننگ والی کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کریں گے اور اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے جب اس کو سیدھا کریں گے تو ہماری سلائیاں جو ہیں بلکل اندر چل جائیں گی گم سلائی میں آ جائے گا اس کو ہم نے پیچھے کی طرف اس طرح سے ٹرن کرنے کے سلائی لگانا چاہے سلائی لگا دیں گے تو ہم نے اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ پیچھے کی طرف کرنی ہے یہ فرنٹ پہ آئی ہوئی جو ہے دھاگے سے نیچے سے ٹیشو کپڑا باریک ہوتا ہے تو نظر آتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گے ہم نے اس کو ٹرن کر کے بیک سائیڈ پہ کر لینا ہے ہم اس کے بازو تیار کر لیتے ہیں بازووں کے آگے میں نے جو کف لگانے ہیں ٹیشو کے لگانے ہیں اور اس کو پہلے میں نے سلائی لگا کے دھاگا کھینچ کے چونٹس ڈال کے کف کے برابر کر لینا ہے یہ ہمارا پورا ہوگا ہے اس کو میں گم سلائی میں کروں گی یہ بھی اس طرح سے نیچے سینٹر میں اس کو رکھا کپڑے کو اور اوپر نیچے اس کے ٹیشو پہ کپڑا رکھ کے اس طرح سے اس کے اندر اس کو گول کرتے جائیں گے اور اس کو لگاتے جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کپڑا یہ ہے اندر گم سلائی میں آ جائیں گا اور نکلے گا نہیں پھر یہ چھوٹ چھوٹے سے سٹیپس ہوتے ہیں ان کو آپ فالو کیا کریں بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سینٹر میں بتاتی ہوں میں اسی لئے کہتی ہوں کہ ویڈیو کا بلکل بھی سکیپ منت کیا کریں پورا اینڈ تک دیا کریں لازمی بازو ہمارے اوپر نکاف لگ گئے ہیں اور گم سلائی میں لگے ہیں جو ایکسٹرا کپڑا تھا تھوڑا سا پیس میرے پاس اس کو بھی میں نے اس طرح سے جیسے ہاف بازو کٹنگ کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے اس طرح سے بازو کو کٹنگ کیا اور اس سائیڈ پر میں نے ان کو سلائی لگا کر چنٹس لگا لیا آگے سے میں اس کو بار ایک بار ایک سا فولڈ کروں گی اور اس کے اوپر لیس لگا لوں گی لیس لگانا چاہے اوپشنل ہے اگر آپ ایسے ہی رہنے دیں تو بھی ٹھیک ہے لیس لگی ہوئے اچھی لگتی ہے پیکو بھی کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو لیس لگا لی ہے اور اس کو بازو کو ہم اٹیچ کریں گے بعد میں پہلے یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ ہم نے اوپر لگانی ہے جو دو پیس تھے میرے پاس اس کو اس طرح سے دو پلیٹس ڈالنے ہیں اور اوپر سے سینٹر میں نوک سے نوک تک سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے اب سائیڈوں سے یہ اگر کپڑا میں زیادہ ہوتا تو ہم اس کو ڈبل کر لیتے تو ہم یہ فولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھنی تھی تو یہ میرے پاس کپڑا کم تھا تو اس لئے میں نے اس کو یہاں سے فولڈ کر کے تو وہ سلائی لگا لی ہے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف کو ٹرن کر کے تو ہم ایسے ہی لگا دیں گے اس کو چلیں جی اس کو سارا ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لیا اب ہم پیٹی کو اوپر ایک کورنر میں رکھیں گے اس کو اور اوپر سے دوبارہ سے اس طرح سے سلائی لگا دیں گے اچھی طرح سے پکا کر لیں گے آگے سے جو میں نے فولڈ کی تھی کورنر باریک باریک سا اس کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم دوسری سائیڈ کے لگا رہے ہیں اسی طرح لگا لیں گے اس کو نوک کو اندر کی طرف فولڈ کیا اور اس کے اوپر لگا لینا ہے دونوں سائیڈوں سے ہم نے ایک جیسا اس کو فاصلہ رکھنا ہے اور لگا دینا ہے اور بعد میں ایکسٹرا کپڑا جو ہے سائیڈ سے ہم کٹنگ کر دیں گے پہلے اس کو میں اس طرح سے کچھا کر لوں گی سلائی لگا لیں گے اور پھر جو سلائی سے ایکسٹرا سائیڈ پر کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے تو ہماری یہ ڈزائننگ ہو جائے گی اس کے اوپر ہم موٹی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جو جو سلائی لگائی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں ہم موٹی لگا لیں گے بیٹس وغیرہ یا بٹن یا کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایسے بھی رہنے دیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کچھ لگا لیں گے تو زیادہ پیارہ لگے گا اب ہم اس کے بازو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ریزائننگ ہماری ہوگا یہ بازو ہم نے جہاں سے ہم نے بازو شولڈر کی کٹنگ کرتے ہیں تو گھلائی آتی ہے اس سے اوپر والے حصے پر لگانے سٹارٹ کرنے ہیں فل نہیں لگانے ہم نے سٹارٹ سے نہیں سٹارٹ کرنے اس کو آپ نے یہاں سے گھلائی سے سٹارٹ کرنا ہے گھلائی سے اوپر جہاں ہماری گھلائی آ رہی ہے دیکھیں اور اس سے پہلے یہاں پر ختم کر دینا ہے اور اس کی یہ نوک جو ہے وہ اچھی طرح سے اندر سلائی میں کر دینی ہے تو یہ دیکھیں بازو ہمارے تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے بھی ان کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے اگر آپ نے فل بازو لگانے ہیں فل بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اسی طرح بازو رکھنے ہیں تو آپ بعد میں اس کو پائپنگ کر لیں شولڈر کو سارے کو تو وہ بہت پیارا لگے گا وہ بھی لیکن میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ویڈی میں زیادہ تر فل بازو ہی لگاتی ہوں تو میں نے اس کے نیچے اور فل بازو لگا دیا ہیں تو اس کی لوک اور بھی زیادہ پیاری آئے گی فل بازو کے ساتھ یہ دیکھیں میرے بازو جو فل میں نے نیچے سے لگانے تھے جس کو میں نے آگے کاف لگائے تھے وہ لگ گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بازو جو ہے وہ رڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگا کے اس کو گول بلکل کر لیں گے ہم نے اس کی گھگری جو ہے وہ اس کے ساتھ گلائی میں ڈیچ کرنی ہے اس کی بیلٹے بھی میں نے بنا کے رکھ لی تھی تو وہ بیلٹے لگا کے اس کو بلکل فٹنگ کی سلائی لگا کے رڈی کر لیں گے باقی کا ہمارا سارا کام رڈی ہے تو اس کے اندر بیلٹے لگائیں اس کو ڈبل سلائی کر لیں گے بیلٹوں کے جگہ پہ اور اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو گھگری جو ہے اس کے اوپر میں ڈبل سلائی لگانی ہے اور اس کا دھاگے دونوں اوپر والے کھینچنی ہیں یا دونوں نیچے والے کھینچنی ہیں اور اس کو انگوٹھے سے اس طرح اور نیچے والی ایک انگلی کے ساتھ دھباتے ہوئے ہم نے اس کو چنرس ڈال لینے ہے چنرس ایک جیسے ڈالنے چاہیے دونوں دھاگیں جو ہیں وہ ہماری ایک وال کھینچنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک زیادہ کھینچ ہو گیا اور ایک تھوڑا ہم نے دونوں کو ایک جیسا کھینچنہ اور چنرس ڈال لینے ہاف ہم نے اس سیڈ سے چونرس ڈالنے ہیں four دوسری سائڈ سے دھاگے کھینچ کے ڈالنے ہیں ایک سائٹ سے ہم نے تماری چنرس نہیں ڈالنے ہیں مرنہ یہ دھاگا جو ہے سارا بائی نکل آئے گا اور آپ کے سارے چنرس جب وہ کھل جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے تیار کر لیا ہے فرنٹر بیک دونوں اس کو بھی ہم سائٹ سے فیٹنگ کی سلائی لگا لیں گے جو ہم نے پیٹی تیار کی تھی اس کی فیٹنگ کے مطابق ہم نے اس کے چنرس ڈالنے ہیں اور پھر باقی ہم نے اس کو فیٹنگ کی سلائی لگا دینی ہے اسی طرح اس کا میں نے جو لائننگ والا کپڑا تھا اس کو الگ سے چنرس ڈال لیے تھے یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے چنرس ڈال کے سائٹوں سے سلائی لگا کے اس کو تیار کر لیا ہے اب ہم نے اس کو انڈرگرانڈ اس کو میں نے لگانا ہے گھلائی میں اس کو اندر دیا ٹیشو وری سائٹ کو اور اس کو رکھا اوپر اب اس کے ساتھ یہ پیٹی اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے اس کے اندر کیا اور اس کو سلائی لگا دینی ہے ٹیشو سائٹ ہماری اوپر آنی چاہیے اور دوسری سائیڈ جو ہے ہماری لائننگ والی باہر رہنی چاہیے ٹیشو سائیڈ کے ساتھ ٹیشو سائیڈ ہم نے اٹیچ کرنی ہے اب میں اس کو کمپلیٹ کروں گی اور ریڈی کر کے آپ کو فائنل لک اس کی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک بلکل ریڈی ہے اس کے میں نے یہاں پہ بیٹس لگا لی بریگ بریگ سے اور اس کے گلے پہ بیٹس لگا لیے ہیں اور اس کے بازو دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ایسے پھولے پھولے پروں کی طرح اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور آگے اس کے کف لگا لیے ہیں اور یہاں پہ میرے لیس بچ گی تھی تو اس کے میں نے فلاور بنا کے لگا دیا ہے بہت ہی پیاری سی لوکس کی آئی ہے دیکھیں یہ اس کا گھیر چک کریں کتنا زبردست بنا ہے یہ ہم نے سارا جو ہے بچے ہوئے بیس کے ساتھ ہم نے بنا لیا ہے اور کتنا پیارا ہمارا جو فراک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آخر ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک ضرور کیجئے گا اور فرینڈر فیملی نمبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل پھولی ہوتے سے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل دیتے ہیں تیکھر اللہ حافظ ہم بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا بائی بائی